دیکھیں آپ یہاں چائنیز بھی بستے ہیں نا کہ ہمارے شاعر میں چائن فرانس کو جائیے آج تک ان کے دو سو سال سے یہ ہیں آج تک ان کے بچے چائنیز ہم بات کرتے ہیں اور ہم ہماری اعلیات کو ایک اساسہ بیلوم کر کے جا رہے ہیں اپنے وہ تقلیف اٹھائی نہیں ہم کو اس کی اہمیت نہیں تھی بلکہ انگریز جب تک تھے اندوستان میں وہ تکی میکسیم ترخی انگریزوں کے زمانے میں ہوئی انگریزوں کا اب جب انگریز آیا تھے اندوستان میں اندوستان کی زمان کیا تھی فارسی تھی جتنے لاؤس فارسی میں لکھے گئے آج تک وہ لوگ تقدم نہیں کر سکے ہندی میں اس کو اتنے ہیں زمینات کی جو تقسیمات ہوتی تھی راجعہ ٹوڑر مل جو تھا اکبر کا جو زمینات کی سروے کرا کے اس نے کاریس کی تو پورا فارسی میں انگریز جب آئے تو دیکھیں کہ ہم تو ایک مٹھی بھر لوگ ہیں اتنے بڑے ملک کو کیسا کانٹرل کریں اور یہ جو ہے نا سب سے پہترین خوم اس سرزمین پہ کر رہے تو انگریز ہیں ان سے سلیل خوم اور ان سے حرامی خوم میں اپنی صدقی میں لکھیں اللہ میں اقبال بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطان کی اولاد ہیں انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان سے زمان سے محروم ان کے زمان کو محروم کر دو یہ خود بخود ہمارے نیرے میں آ جائیں گے تو انہوں نے ہمارے سہنوں پہ کام کیا اللہ میں اقبال بھی جب پوری شاعری ہے نا میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا وہ اسی پہ تھی کہ وہ یقین ہم کو واپس دلانا چاہ رہے تھے جو انگریز ان سے چین دیتے تو انہوں نے یہ کیا کہ فارسی کو محروم کر دیا ایک جنرشن فارسی ختم ہو اس زمانے میں ایک سلوگن انہوں نے نکالا تھا کہ پڑے فارسی پیچے دیل سلوگن نکالا بھی عردوں میں دیکھیا فارسی میں نہیں نکالا کہ پڑے فارسی پیچے دیل اور اتفاہ دیکھئے آپ کے جتنے وہ زلیل سلوگن ہمارے برین پہ ہمارے زہنوں پہ کام کرنے کیلئے نکالے تھے وہ آج تک مسلمان استعمال کرتے ہیں ہمارے لئے جتنے برے کام تھے نا وہ مسلمانوں سے نا وابستہ کر دیا جیسا لیٹ لطیف جتنے تھے نا یہ نکال کے انہوں نے ہمارے زہنوں پہ ایسا ڈال دیا اور ہم استعمال کرتے ہیں اوپن لی اس کو سمجھتا ہے نہیں کہ کم یہ گیا اسی زلیل آگا تو اردو فارسی کے پیسے پڑھے ہوئے تھے وہ لوگ اس زمانے میں اردو ڈیولپ ہو گئی اللہ کی دن یہ تھی اور جتنی ترخی ہوئی میر انگریزوں کے زمانے کے ہیں غالب انگریزوں کے زمانے کے ہیں اقبال انگریزوں کے زمانے کے ہیں یا ایسے بڑا بڑا شورا داو دہل بھی جو انہوں نے اس زمانے میں سو ساری پیچے کی بات ہے ایسے عدد بھی بات نہیں ہے اردو کا جو دھوم دھام تھی ساری دنیا میں انگریز ایک امیرز آیا داو دہلوی کے پاس کہتا ہے کہ مجھے آپ انسٹرٹ شائر بنا دو انسٹرٹ شائر بنا دو انہوں نے کہا یہاں اردو کی شائری کے معاملی بات نہیں ہے پاپڑ بلنے پڑتے ہیں جاؤ رستانہ کو نہیں نہیں مجھے اب اس سے کہا دو میں کس بفت نہیں ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے کیونکہ جان چھڑانے کے لئے انہوں نے میر کا ایک شیر دیا ان کو کہ یہ شیر لے جاؤ اور اس پر اپنی تباہ ازمائی کرو شیر تھا ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے تیری زلفوں کے سب اسیر ہوئے تیری زلفوں کے سب اسیر ہوئے پانچ منٹ کے بعد آیا ہو میں لکھ لیا کیا لکھا باتا ہم تھا تم تھا کالا بات تھا تو انتوں دعاق کہانے لگے اس کے آگے بس سنا کیونکہ میری جان چلے جائے گی اور اس زمانے میں وزر لکھ رہے تھے کہ بڑی دیر کی مہرمان آتے آتے اسی میں انہوں نے لکھا کہ نہیں کھیلائے دعاق یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو سے وہاں آتے آتے تو یہ جنریشن آف ارتنہ اتنا تھا اس زمانے میں اتنی انیس سو پانچ میں انتقال ہوا دعاق کا سو سال سے زیادہ ہوا اور ایک سو سال میں ہماری اور اس زمانے میں جو اردو تھی نا ڈیناٹر ڈیشنز کی اسٹاٹیسٹک کے لحاظ سے دنیا کی جو سیکنڈ موسٹ اسپوکن زمان تھی اس زمان میں آفٹر مینڈ رہی انگریز ہی تو بہت پیچھے تھی اب دیکھیں آپ کیسا اور خود مسلمان اس کو مارے ہیں میں کسی کو بلیم نہیں کروں انگریز جانے کے بعد جانے تک تو یہ پکڑے میں رہے جان سے زیادہ اب تک انگریز رہے ہیں جتنے ہمارے والے دین تھے سب اردو میڈیوم کے تھے وہ ہی ساب اردو میڈیوم کے ہیں میں اردو میڈیوم کا ہوں اور جیسے ہی انگریز چلے گئے انیس سو سو ستالیس کے بعد ہماری اولادوں کو ہم مشتے رسکوں کو بھیٹنا شروع اردو کو ہم اپنے آنکھوں سے مرات آپ مقام تبدیل کرتے ہیں مقام تبدیل کیے بغیر مقام تبدیل کیے بغیر اور اسے رسیش کرتے ہیں تو سنیے سنیے جب آپ کی اور سرد کی اور ڈرستان کی اردو سرکاری زمان اردو ہے یہ ہاں بتا رہا ہوں دونوں کشنو کی لیکن یہ ہر خطر سے بھی تھی ہندو دوائے کا اجندہ پاکسانی پنجاب جو ہے سرد میں دونوں ہیں اردو اردو اور انڈر دوائی میں انڈر دوائی میں اس میں سرکاری زمان اردو ہے تو بارال علمیہ یہ تھا کہ اس کو جو ہے نا اپنی اولاد اور جب ہمارے والد مروم جب ہم لوگ چھوٹے تھے دیکھیں میری پیدایش جو ہوئی وہ علامہ اقبال کے اندخال اور آزادی کے بالکل بھی سنٹر پارٹ تھی پانچ سال بعد علامہ اقبال کے اندخال میں پیدا ہوا اور پانچ سال کے بعد آزادی ملے تو بلکل سنٹر پر تھا والد مرہوم ہمارے پورے خاندال میں سم یعنی میرے خالو میرے مامو سب اپنی اولاد بہت بڑی دروی تھی ہمارے نانا کی اس میں راہ کرتے تھے تو اس میں یہ جو جا رہا ہے آل سینٹس کو فلا جتنے لوگ تو ہمارے والد مرہوم بلا کے ہم کو بٹھا کی کہا کہ دیکھو بیٹھے میں گاؤں کے بدترین اسکول میں پڑھا اس گاؤں میں پڑھا میں جہاں مجھے خود ٹیچر کو پڑھانا پڑتا تھا وہ ایسا میں کر کے کہ اگر میں عثمانیہ کا پہلا پیجڈی بن سکتا ہوں تو تم بھی یہ کر سکتے ہیں جاؤ اور اس محلے کے بدترین جو چھوٹا اسکول ہے نا اس میں داخلہ لو اگر تم بڑے اسکول میں پڑھ کے اگر نام کمائیں گے تو تمہارا کیا خانتا تھا تمہارا کیا کریڈٹ ہے تو انہوں نے مجھے ہم سب کوئی تین بھانچار بھائی تھے مدرسہ تہتانیہ رحیم پورا جو ہمارے کھر سے واکنگ ڈسٹنس پڑھا وہاں بھی جاؤں اور جو ہے جہاں ہماری فیس تھی دو پیسے کھالی اور ہم تین بھانیاں تھے وہ زمانے چھوٹا تو ابھی چھوٹا تھا پورے ملا کے ایک آنا فیس لے گے جاتے تھے ہم لوگ مدرسہ کو اور کبھی چینج نے رہا ہمارے والید ایک دونی حالی آتا ہے چھوٹی سی دونی ہوتی تھی چاندی کی وہ کبھی دے دیتے تو صدر صاحب گھر کو بس لے گئے چینج دیتے تھے کہ زمانہ خراب ہے بچوں کو اتنے پیسے نہیں دیں تو ایسا پڑھ کے ہم لوگ پھر اس سے کہاں اس کے بعد بھوغانیا مستطبورا اور پھر اس کے آل سٹی کالج اور پھر اس کے آل انجنیرنگ کالج تو اللہ تعالی نے والد نے جو کہا تھا کہ بھئی تم کماغ یہ ہے اور اردو کے انگیمیت تھی ان کے پاس یہ صاحب زبان تھے میرے والد آپ جو مجھے دیکھ رہا ہے میں ان کے جوتے کی دھول بھی نہیں ہوں زبانوں کے ماہر ترین آدمی تھے عربی، فارسی، اردو اور انگلیش پہ اتنا اگر تھا ان کو کہ اکثر بڑے بڑے علماء ان کے پاس آکے ان کی تصحیلیں کر دیتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے انہوں پر صاحب سوخ تھے انہوں نے زوخ دیا ہوں دیکھیں سوخ انہریٹیڈ لیتا اور شوخ انکلٹیڈ آپ اپنا خود کوتا کرتے ہیں تو بھارم وہ دور گزرا تو معنی خراب ہوگا اب جو ہے نا بھرونر کے کیا فائدہ ہے کہ مطلب ہے کہ we lost it ابھی اچھی نظم، مظلوم اردو کے نام سے گزری میرے نظر سے سنیے جو اردو کی علمیاں بیان کرے گی یہ لکھنے والے ہیں منظر بھو بالے میری مظلوم اردو تیری سانسوں میں گھٹن کیوں ہیں تیرا لہجہ محکتہ ہے تو لفظوں میں تھکن کیوں ہیں تیرا لہجہ محکتہ ہے تو لفظوں میں تھکن کیوں ہیں اگر تو پھول ہے تو پھول میں اتنی چھبن کیوں ہیں وطن میں بے وطن کیوں ہیں یہ نانک کی یہ خسرو کی دیاش انگر کی بولی ہے یہ دیوالی یہ بیسا کی یہ عید الفطر بولی ہے مگر یہ دل کی دھڑکن آج کل دل کی چلن کیوں ہیں وطن میں بے وطن کیوں ہیں یہ نازوں سے پلی تھی میر کے غالب کے آنگن میں ان نازوں سے پلی تھی میر کے غالب کے آنگن میں جو صورت بن کے چمکی تھی کبھی محلوں کے دامن میں وہ شہزادی سبانوں کی یہاں بے انجمن کیوں ہیں وطن میں بے وطن کیوں ہیں محبت کا سبھی اعلان کر جاتے ہیں محفل میں کہ اس کے واسط جذبہ ہے ہمدردی ہر دل میں مگر حق مانگنے کے وقت یہ بے گانہ فن کیوں ہیں وطن میں بے وطن کیوں ہیں جو دو شیزہ جو بازاروں سے اٹلاتی گزرتی ہیں دیکھئے جتنی زبان بازار میں بولی چاہتی ہیں آج بھی اردو ہے لاکھ ہندو کہلیں ہندی کہلیں جتنے آپ یہ سیفے میں ہیں یا کبھی لوگ بات کرتے ہیں وہ سنیں گے ہندو ہی رہے ہیں وہ اردو میں ہی کرتے ہیں ایک ایک لفظ آپ کے سننے آتا یہ دو شیزہ جو بازاروں سے اٹلاتی گزرتی ہے لبوں کی نازکی جس کے گلابوں سے نکھرتی ہے جو تحذیبوں کے سر کی اوڑ نہیں تھی اب کفن کیوں ہیں وطن میں بے وطن کیوں ہیں آخری اگنی سننبن ہے کہ محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اس کو بچا لو تم محبت کا اگر دعویٰ ہے تو اس کو بچا لو تم جو وعدہ کل کیا تھا آج وہ وعدہ نبھالو تم اگر تم رام ہو تو پھر یہ راون کا چنم جو ہیں وطن میں بے وطن جو ہیں مذہب ہو پاری تھے یہ داغ کی نظم بھی سرائی نہ ہو سارے جہاں میں دھوم ہماری زمان کی ہو ہمیں تو ایک بہت بڑی نظم ہے بہت بڑی نظم ہے اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ سارے جہاں ہیں انہوں نے کہا تھا ہندوستان کھاتا داغ نے کہا تھا ہندوستان اردو میں جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ ہندوستان میں تھا ہماری سبان کی ہے پوری تو مجھے اب یاد نہیں ہیں تو یہ اردو کی علمیہ تھا تو اس کے بعد چل کے بڑیئے کسی چیز جو ہے نا آپ کے اب آپ ذرا سا علامہ اقبال قالب کے طرف آئیں گے تھوڑا سا بہتر گیا آپ کی جاہزت ہے بہت سارے تیتے گاری رکھیں سارے تیتے گاری رکھیں بھائی صاحب کے پاس آنے کی ہے کہ بستا ہے میرے پیسا یہ مجھے جیسا ہمارے چھوٹے بچوں کو ایک مردہ ہوں میں ڈاویز آرس ملے گیا اور کہا کہ ایک کھلو نہ چھن لو یہ یہی ہے یعنی آپ کو پانی تک لے جاتے ہیں ایک گھوٹ سے زیادہ نہیں پینا جہاں تک اللہ میں اقبال کا تعلق ہے مجھے اقبال سے جو ہے نایت فرسن علی زنی انسیت ہے دیکھئے آپ ہر شخص کے ایمان کے لیے ایک رول موڈل کی ضرورت پرتی ہے آپ کتنے ہی مذہب کی اچھائی ہو جو بھی ہو لیکن ہم انسانیں کمزوریاں ہیں ہمارے دل کو تسکین اسی خود پہنچتی ہے دیکھئے اب جائے ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیم علیہ السلام سے پڑا پہ نمبر بتایا خلیب اللہ جن کو ٹائٹل ملا تھا اللہ نے کہا میرا میرا دوست ہیں ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ اے ابراہیم اللہ نے تم کو خلیل کیوں کہا تو آپ کہتے ہیں کہ میں تین چیزیں ایسے کرتا ہوں جو بڑے احتمال سے کرتا ہوں شاید یہ وجہ ہو گئی ایک تو یہ کہ میں نے اللہ کے اوپر کسی کی ترجیح نہیں دیا اپنی صدقی کوئی بادشاہ ہو کچھ ہو اپنی جان سے بھی زیادہ میں اللہ کی ترجیح دیا نمبر دو میں نے کل کی جو رزق ہے اس کی فکر نہیں کی کیونکہ دینے والا اللہ ہے رہے یا نہ رہے میں اس کی فکر نہیں کرتا ہوں اور دینے والا وہ ہے تیسری جو اہم ترین چیز تھی میں نے کبھی بھی اپنے دسترخان پر بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھا شاید تین ہو جائے ایک مرتبہ بڑا اچھا واقع ہے سنتے چلی شاید وقت نہ ملے کہ ایک مرتبہ ہم کو مہمان نہیں ملا تو یہ باہر کہہ ڈھونتے رہے گلیوں میں ایک بڑا آ رہا تھا اس کو کہا کہ میرے ساتھ چلو کچھ کھا لے بڑا آ گیا بڑھ گیا جب بڑھ گیا تو آپ نے پوچھا تعریف تو کرا ابنا تو کہتا ہے کہ میں مجوس ہوں مجوس ہوں جی ہاں فائر برشپ ہوں تو یہ توہید کے والد بڑھے ہوئے باپ ان کو بڑا غصہ آیا اس کو جو اہنا ٹھکل کے نکال دیا کھر سے حضرت جوریل علیہ السلام آتے ہیں کہتے ہیں کہ یا خلیل آپ کے خلیل کو کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ ظالم ستر سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے لیکن میں ایک ڈانہ اس کا کم نہیں کروں آج یہ تمہارا مہمان بنتا ہے تو اس کو نکال در کروں پھر فوراں بھاگے نکلے اس کے پیسے میں پاپ پڑتوں میں جا جاتا پاپس وہ بایا بیٹھا بڑھا تو تم ہی بلائے تھے تم ہی نکالے اور پھر تم بلا رہے ہوں کیا وجہ ہے آپ نے کہا یہ واقعہ تو پریشان ہے کہ تمہارا رب میرے بارے میں یہ کہتا ہے ہاں عبراہیم خریر اللہ عبراہیم خریر اللہ تو یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی داستان تھی تو ان کو بھی ویسے پیغمبر کو بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کیا کہتا ہے کہ اللہ مجھے بتا کہ تُو مارنے کے بعد زندہ کسا کرتا دل کو تسکیل پہنچانے کے لئے انہوں نے یہ بلیم نہیں کرتے ہیں ویسا پیغمبر جب پوچھ سکا تو ہم کون سے کھیل کی مولی ہیں ہم کون سے کھیل کی مولی ہیں ہم کو بھی ضرورت ہے کہ کوئی بڑے آدمی کو دیکھیں تو جب یہ چھوٹے چھوٹے یہ جو تقریر کرنے والے جو مولا ہیں وہ ہمارے ایمان کو آگے نہیں بڑھا سکتے ہم کو کسی آئیس شخصیت کی ضرورت ہے کہ ہمارے نظروں میں جن کی اہمیت ہو علم کی اہمیت ہو ان کی کردار کی اہمیت ہو تو تب وہ آدمی کہتا تھا ہم دل کھل کر ان کی بات سنویں یہ اللہ اقبال کا تھا جو میرے ایمان کو تشکین پہنچاتا میرے دل کو پہنچاتا جب ایسا آدمی بلیف کر سکتا ہے لا الہ الا اللہ پہ تو مجھے تو کرنا چاہیے یہ میرے دل کی بات کے لیے ایمان تازہ ہو جاتا ہے تازہ ہو جاتا ہے وہ جامعی مجھے دیگی میں جو انہوں نے شیئر کرائی تھی حسین عباد مندی کے سامنے وہ یاد ہیں آپ کو؟ یہ ہے اب جیاد ہیں ہم داروں اشار ہیں ان کے اویسے بھی ایمان کا کمکنش ہے وہ جو انہوں نے شیئر ہے دیکھئے آپ جہاں تک اللہ میں اقبال ان کی شاہری کا تعلق ہے امت مرمہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک تصویر ہے انگریزم کے آزادی سے پہلے خائد آزا محمد علی جینہ سے جب اقبال کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ گو میرے پاس سلطنت نہیں ہے لیکن اگر سلطنت مل جائے اور اقبال اور سلطنت میں مجھے کسی ایک کچھ منتخب کرنے کی نوبت آئے تو میں اقبال میں منتخب کروں خائد آزا خائد آزا تو جہاں بارے صغیر میں اہل ایمان انگریزم کی دو سالہ علامی کے نتیجے میں اپنا ہی خان کھو گٹے دے وہاں اللہ نے